نمشکار دوستو جولی ڈیری فارم یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا ویلکم ہے دوستو آج بہت اچھی گائے آئی تھی میں نے سوچا شیئر کیا جائے آپ کے ساتھ اور جس کسان بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرپا کر کے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اچھ اچھی گائے دیکھنے کو ملتی رہے اور کچھ نہ کچھ سکھنے کے لیے ملتا رہے سو یہ جو آپ گائے دیکھ رہے ہیں بہت ہی شہندہ اللہ جو آپ کی سیکنڈ لیکٹیشن کی گائے ہیں ابھی چھے دات کی ہوئی نہیں چھے دات کی ہو رہی ہے اور میسی کی اوریجنل گائے ہیں جس کو پی ڈی آفے کا سٹوکی کا سیمن لگا ہوا ہے فرس لیکٹیشن میں چھتی سے سینتیس لیٹر دودھ کا ریکورڈ رہا ہوا ہے اور یہ جو گائے ہم نے لوکل ہی سیل کی ہے یہاں پہ بہت اچھے دوست ہیں ہمارے متر ہیں ترن ترن سوری اٹاری جو ہمارا واگا بورڈر ہے اس کے نزدیک میں گاؤں پڑتا ہے کرینڈا وہاں پہ جا رہی ہے سو ایک لاکھ پچیس ہزار کی سیل ہوئی ہے بہت ہی شاندار لا جو آپ گائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار کی گائے ہیں ہیوی ویٹڈ ہے ڈرائی پہ اس لیے تھوڑا آپ کو ہلکی فلکی زیادہ نہیں ہلکی فلکی آپ کو تھوڑی پتلی سی دبلی سی لگ رہی ہوگی بٹ اتنی نہیں ہے اور اب جیسے اس کی ڈائٹ شروع ہو جائے گی ٹرانزیکشن فیڈ بھائی چال ہو جائے گی تو آپ نے آپ اوٹومیٹلی اپنا بوڈی جو سٹکچر اچھا کر لے گی دیکھ سکتے ہیں بوڈی سکور بہت ہی شاندار ہے لیکس اکتم سٹریٹ ہے خالی اڈر ہے پھر بھی وینس بہت شاندار ہے اسی پرکار کئی لوگ کہ رہے تھے کہ بہت فون آ رہے تھے کہ ہمارے کو چالیس لیٹر والی تھوڑی سی کروس میں چیز جو ہم ہاتھ سے بھی دودھ نکال لیں سو ان کے لیے یہ بہت ہی شاندار لا جواب گائے ہیں جو لگ بگ ابھی ہفتہ دس دن لیتی ہے بچہ دینے میں تو ان کے مطلب کی یہ گائے ہیں اگر کوئی جن کے پاس ملک مشین نہیں ہے پھر پھر بھی بریڈنگ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ دودھ والی لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی اچھا اپشن ہے اس چیز کے لیے ایک دم تھنڈی ہے چاہے پریگنٹ ہے کچھ بھی نیچے آرام سے آپ بیٹھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ایک دم گریب ہے ہاتھ پھراتی ہے اچھا اچھا تھن لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں کس پرکار کا تھن لگا ہوا ہے سو لیکس دیکھی ایک دم سریٹ ہے اور لمبا چلنے والی گائیں گرمیوں میں تھکنے والی نہیں ہیں جیسے زیادہ ہائی بریڈڈ اینیمل جو ہوتے گرمیوں میں دکت دیتے ہیں پر یہ کروس بریڈ ٹین پرسنٹ کروس میں ہے تو اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا دودھ تو زیادہ ملے گا پر کسی بھی بیماری سے چھٹکارہ بھی ملے گا ملے گا ملے گا کہ ایسے گائیں کو بیمار ہونا بہت کم ہوتا ہے تو اچھی چیز ہے اوپر سے ایک دم سٹریٹ ہے اگر کسی نے لینا ہو تو اس کا فکس ریٹ ایک لاکھ پچیس ہزار پر ہے اور اس میں کوئی بھی بارگیننگ والا کام نہیں ہے اسی پرکار آپ آ سکتے ہیں دوسری طرف اگر کسی نے لینی ہے یہ بھی لگ بگ دس دن لیتی ہے جرسی ایچ ایف کروس کا اگر کوئی شکین انسان ہے تو وہ سمپک کر سکتا ہے بہت ہی شاندہ لا جو آپ گائے ہیں 35 لیٹر دودھ دینے والی گائے ہیں اور بہت ہی فرس لیکٹیشن میں 30-32 لیٹر دودھ کرتی بھی رہی ہے اور اس بار سیکنڈ لیکٹیشن میں بچہ دے گی یہ بھی چھے دانت ہو رہی ہے ابھی وینس چیک کر سکتے ہیں بہت ہی شاندہر اڈر کوالٹی ہے وینس بہت شاندہر ہے اس پہ اور ابھی لگ بگ دس دن لیتی ہے اور دس دن میں آپ خود دیکھ لیجئے آگے پیچھے کا پورا اڈر بنائے گی بہت ہی شاندہر لا جو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کس پرکار کا ڈر ہے سو اگر یہ کوئی بھائی اچھک ہو لینے کا تو یہ اس کو 90,000 کی 90,000 کی لگ جائے گی آہ کھولی مڑی تو رہی اور سردیوں میں آج کل نمک جروع رکھا کرو دیکھئے کس پرکار گائیں نمک چاٹ رہی ہے یہ سیندہ نمک ہے پاکستانی نمک بولتے ہم پنجاب میں اس کو تو اتنا خوش ہو کہ گائے کھاتی ہے تو اس کا ڈائیجیسٹی سسٹم بہت اچھا رہتا گیا ہوگا سو دیکھئے ایک دم اچھی گائیں چمک دمک والی ہے کم سے دس دس دن ہوگے گائیں کو نہلایا ہے نہیں پھر بھی آپ ان کی چمک دمک دیکھ سکتے ہیں اڈر بہت شاندار ہے اچھی چیز ہے گائیں اچھا ریزلٹ ملے گا سو اگر کوئی شوکین گراک ہو جرسی اچھ اپ پروز کا تو اچھی ہیلتھ کی اور لا جواب گائیں آپ کو مل جائے گی فیٹ میں بھی فیٹ کنٹین اچھا رہے گا اور دودھ بھی اچھا ہوگا ایک دم اوپر سے سٹریٹ ہے بوڈی ویٹ بہت اچھا ہے لیکسکور بہت اچھا ہے اڈر کوالٹی بہت شاندار بنائے گی آگے پیچھے کا اڈر بنائے گی اور اگر کسی بھائی کو اگر اون لائن منگانی اول آور انڈیا میں سپلائی ہے ٹوکن میں ڈال کے ہمارے سے منگا سکتا ہے سو آج کی یہ سب گائے تھی گائے کس پرکار کی لگی ہے آپ کو کس پرکار کی گائے چیئے تو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اچھی لگے ویڈیو تو شیئر جرور کر دیجئے اور لائک جرور کر دیجئے تب تک کے لیے نمشکار جہن جہا بھارت